دوستو انفورمیشن زون میں آپ لوگوں کو خوش آمدی دوستو آج ہم گاسی پلیور کیا ہے اور اس کا استعمال کیا ہے اس کے مطلق آپ سے معلومات انشاءاللہ شیئر کریں گے دوستو گاسی پلیور جپانی کمپنی کا تیار کردہ ایک جنسی بندہ ہے جس میں گلابی سنڈی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک یمیائی مائدہ آہستہ آہستہ نکلتا ہے یہ پھندے پورے کھیت میں لگائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے مصبت نتائج برامد ہوتے ہیں دوستو چالیس سے ایک سو پچاس پندے بھی ایکڑ لگائے جائیں تو اس کا تائین کھیت میں لگائے گئے پھندوں ہوا کی رفتار پر منحصر ہوتا ہے اگر یہ وسیع رکبے پر استعمال کیے جائیں تو زیادہ محصر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں اور خرشابی نسبتاں کم ہوتا ہے دوستو کاسب لور کی کارکردگی کا انحصار گلابی سنڈی کی تعداد ہوا کی رفتار اور استعمال کے رکبہ پر ہوتا ہے اس کے مسلسل استعمال سے بڑے رکبے پر بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں دوستو اب ہم بات کریں گے طریقہ استعمال کپاس کا پودا جب چھے سے آٹھ پتوں کے مرحلے پر داخل ہوتا ہے تو گاسپ لور پودوں کے تنے کے ساتھ نچلی ستا سے دو سے تین پتے چھوڑ کر بان دیا جاتا ہے پہلی ڈوڑی کے نشان نمو کے وقت جب فصل کی عمر چالیس دن ہو نوٹ پچاس اکڑ کے منتخب کردہ پلات میں فصل کی عمر تاریخ کاشت بلکل یقصہ ہونی چاہیے دوستو اب ہم بات کریں گے دوست کی سو اکڑ کے لیے زیادہ سے زیادہ رکبے کے لیے چالیس سے پچاس عدد فی اکڑ اور پچاس اکڑ رکبے کے لیے ایک سو بیس عدد فی اکڑ اور گاسی پلور کی مقدار کا تین ہوا کی رفتار کو مد نظر رکھ کر کیا جاتا ہے اگر کسی ایک اکڑ کے کھیت میں ایک سو بیس عدد گاسی پلور لگائے جائیں تو ان کا درمیانی فاصلہ چھ میٹر ہوگا دوستو اب ہم بات کریں گے گاسی پلور کا دورانیا کیا ہے یہ پھندہ نوے سے ایک سو بیس دن تک کارم رہتا ہے جس کا انحساب درجہ حرارت اور ہوا کی رفتار پر منحصر ہوتا ہے اگر درجہ حرارت زیادہ ہوگا تو دوستو اس کی وجہ سے جلدی ہوا میں اڑ جائے گا ریلیز ہو جائے گا اس لیے اس کا دورانیاں کم ہو جائے گا اگر درجہ حرارت کم ہوگا تو ریلیز آہستہ ہوگا اور زیادہ دیر تک چلے گا کھیت کے کناروں پر اثرات چونکہ کھیت کے کناروں پر فیرامون کا ارتکاز کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے خاص طور پر چھوٹے کھیتوں میں گلابی سنڈی کے نارو رمادہ کے اپس میں ملنے کا تناسب زیادہ ہو جاتا ہے دوستو فصل کے شروع میں گاسی پلور اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں جبکہ تاخیر سے لگائے گا گاسی پلور کی افادیت بھی کم ہو جاتی ہے اب کھیت کا رکبہ کم سے کم پچاس اکڑو وہاں فیرامون کا ارتکاز زیادہ ہوگا تو دوستو آج کی یہ مختصر تھی معلومات دینے کے بعد آخر میں یہ بات کروں گا کہ گاسی پلور کا استعمال ضرور کریں یہ ایک جنسی پندہ ہے جس سے نکلنے والا کیمیائی زہر دراصل مادہ کی خوشبو ہے جس کے اوپر نر کیڑے آ کر گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور حقیقی مادہ سے ملاب نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے ملاب نہ ہونے کے وجہ سے گلابی سنڈی کی پربرش نہیں ہو پاتی اور اس کی آگے نسل نہیں چل پاتی صرف چند ایک مادہ ہی ملاب کر پاتی ہیں جس کی وجہ سے گلابی سنڈی کا حملہ بھی کم ہوتا ہے اور فصل برپور ہو جاتی ہے لہٰذا ان سلائیوں کا گوسیپ لور کا ڈسپینسرز کا استعمال ضرور کریں دوستو یہ تو تھی آج کی معلومات نیکسٹ معلومات کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے میرا چینل ان فارمیشن زون ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ یہ معلومات شیئر بھی کیجئے گا اللہ حافظ روک لیتی ہے آپ کی نصبات تیر جتنے بھی ہم امکل میرے پیسے پیسے؟ اے کون سے پیسے ہے؟ چیزیں جو خریدی ہیں اس کے پیسے امکل اے چیزیں ہم نے تجھ سے خریدی کہاں ہیں ہم نے تو چھینی ہے یہ آپ لوگ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں کیا صحیح نہیں کر رہے ہیں جا جا کے اپنے باپ کو بلالیں ایک سہارا نامیہ باپ ہے نامیہ جوہاں ہے اللہ ہم اللہ ہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد